ارے مطلب گائز ایک اتنا بڑا ٹی ریکس کے ساتھ ایک ویلوسی ریپٹر کا کیا مقابلہ ہے یار ارے بھائی آپ نے چھوٹے سے ویلوسی ریپٹر کو اپگریٹ کرنا ہے لیکن آپ نے کوئی بھی ویپن ٹو یوز نہیں کرنا ویپن ٹو یوز نہیں کرنا ویسے گائز ہم لوگ دیکھیں ذرا کہ ہمارا ویلوسی ریپٹر آخر کتنا جاتا ہے بھاگ تو ایک منع اٹھا کے پھینک جائے کتا ہے بھائی ویسے گائز ان لوگوں نے ہمارے اٹھا کر ہی نیچے پھینک دیا بھائی پٹک دیا کوئی بات نہیں گائز ہم لوگوں کو اپنے ویلوسی ریپٹر کو گریٹ کرنا ہوگا تب ہی تو گائز ہم لوگ اتنے بڑے ٹی ریپٹر کو ماریں گے میں گائز کیا کہتا ہوں کہ ڈیکوریشن میں جا کے پہلے تو اپنے ویلوسی ریپٹر کی آنکھیں گائز وائٹ کرنے والوں میں ہاں ایک یہ ہے اور ویسے گائز آنکھیں وائٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اب تھوڑا سے اچھا لگے گا چلو گائز نہیں گائز وائٹ نہیں وائٹ اچھا نہیں لگ رہا میں نہ کرنے والا ہوں بلو ہاں گائز بلو پھر بھی ٹھیک رہے گا لیٹس کو گائز یہ وائٹ سے تو اچھا ہی ہے پورا کا پورا ویلوسی ریپٹر ہی مائنس ہو گیا میرا دوبارہ سے آ گیا اپنا گائز ویپن ون پہ گائز میں کیا کیا یوز کر سکتا ہوں ویسے گائز ویپن ون میں نا دیکھو گائز کیا کہتا ہے ٹی ریکس پورے کا پورے ویلوسی ریپٹر کو اپنے مو کے اندر لے لیتا ہے اس تو گائز اتنا بڑا مو ہے تمہیں دیکھو گائز تی ریکس کا کتنا سے زیادہ بڑا مو ہے تو گائز ٹی ریکس ویلوسی ریپٹر کو پکڑ کے چیرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں گائز کوئی شک نہیں ہے تو ہم لوگ ذرا اگر یہاں پر کچھ ویپنز لگا دیں تو گائز ویلوسی ریپٹر کو جب ٹی ریکس پکڑے گا نا تو اس کو تھوڑی سی تکلیف تو ہونے والی ہے ذرا گائز ایک میٹ میں نا اس کو مائنس کرتا ہوں ابھی کے لیے اور گائز میں تم لوگوں کو نا ایک چیز دکھا دیکھو گائز ہمارا ویلوسی ریپٹر یہ چاہ رہا ہے اور گائز ٹی ریکس کیا کرے گا کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا آرے گائز دیکھا یہ پکڑا نا پیٹ سے پکڑا گائز پکڑ کے پھینک دیا وہ تو گائز سمجھ آ رہا ہے لیکن گائز دوبارہ سے آئے گا اور ٹی ریکس گائز دیکھا دوبارہ سے ایک میں گائز ہمارے ویلوسی ریپٹر کس نے کانگی ٹوٹ دی آرے رامان پہ ٹی ریکس کو ویلوسی ریپٹر کبھی بھی مان نہیں سکتا ٹی ریکس کو ویلوسی ریپٹر مان نہیں سکتا لیکن اپگریڈیڈ ویلوسی ریپٹر پکا مارے گا گائز یہ ابھی مارا گیا میں سمجھ گیا گائز تم لوگ اگر دیکھا ٹی ریکس نے اس کو گائز یہاں سے پکڑا تو اگر گائز یہاں پر اگر ہم لوگوں نے ویپنز لگا دیئے تو گائز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹی ریکس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہونے والا ہے ایک چھوٹے سے ویلوسی ریپٹر کو گائز ٹی ریکس سے جتوانا ہے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن گائز امپوسیبل نہیں ہے تو گائز یہ میں نے ویپن 1 لگا دیئے ویسے گائز یہ ہماری ٹیل کو بھی اٹیک کر سکتا ہے ٹی ریکس تو ٹیل کی لیے نا گائز میں یہ اور آئی گیس یہاں پر نا گائز ایک یہ یہاں پر یہ لگا دیتا ہوں کیونکہ یار گائز میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ویلوسی ریپٹر کی ٹیل کو کوئی ٹچ کرے اور اس کو ڈیمیج نہ ہو اوکے گائز یہاں پر یہ یہ اور ساتھ میں گائز اس کو لگا دیتا ہوں ہاں گائز اب دیکھو تھوڑا سا ہمارا ویلوسی ریپٹر پہلے سے تو اچھا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے گائز کہ اس کو سپائک سے بھرنا پڑے گا میں ویپن 2 تو گائز لگا نہیں سکتا ویپن 2 میں گائز ہم لوگوں کو ملتے ہیں میں تم لوگوں کو دکھا دوں گائز دیکھو ویپن 2 میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں میزائل لانچر، بلسٹر، فلیم تھرور لائٹنگ گن، مشین گن، پلازما کینن روکی لانچر، یہ گائز ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو ویپن 1 سے ہی گزارہ کرنا ہوگا تو ویپن 1 اگر گائز ان لوگوں نے ہم لوگوں کو دیا ہے تو مجھے تو یہی سمجھا رہا ہے اگر ہم لوگوں نے پورے کے پورے ویلوسی ریپٹر کو سپائک سے بھر دیا تو ٹی ریکس جہاں سے بھی کٹے گا اس کو ڈیمیج ہوگا اور میں یہی چاہتا ہوں اب ساتھ میں گائز یہ ہمارا ویلوسی ریپٹر بھی کٹتا ہے اس کا مو بہت چھوٹا ہے لیکن کٹتا تو یہ بھی ہے لیکن ایک میں دیکھو گائز کتنا چھوٹا سائز ہے اس کا کہ میں یہاں پر فل چھوٹا گائز لگا رہو لیکن پھر بھی کام نہیں بن رہا ایک سیکنڈ گائز سپائک چھوٹی والی نہیں ہے کیا اوکے ہیں تو صحیح گائز لیکن یہ تو ہمارے ہی ویلوسی ریپٹر کو نقصان پہنچائیں گی تو گائز میں سمپلی کیا کرنے والا ہوں گائز گولڈن کلر ہی کر لیتا ہوں یہاں پر اب تمہیں دیکھنا ہے ہمارا ویلوسی ریپٹر بہت کتناک ہونے والا ہے ریمان پہ یہ چھوٹے موٹے کانٹے کیا کر لے گی ٹیرس کو جہاں سے بھی کٹے گا نا گائز کا مو چھلنا چاہیے اس کو تب پتا چلے گا ویلوسی ریپٹر بھی کائز ویلوسی ریپٹر نہیں رہے گا ویلوسی ریپٹر یہ چھوٹا سا ڈینوسور ایک کانٹو والا بول بن جائے گا ارے ریمان پہ یہ آپ کیا کر رہے گا گائز دیکھو آپ کاٹے گا نا تب اس کو پتا چلے گا آج آپ بھائی ٹیرس ایک دفعہ کاٹ کے دیکھ لے جب گائز سیریس کاٹے گا بہت زیادہ ڈیمیج اس کو ملنے والی بہت زیادہ ڈیمیج کیونکہ گائز میں پورے ویلوسی ریپٹر کو نا سپائک سے بھر دوں گا اب گائز یہ ویلوسی ریپٹر ایک عام ویلوسی ریپٹر نہیں رہا اور یہ ٹیرس ہے ہمارے ویلوسی ریپٹر کی سکن تک بھی گائز پہنچ نہیں سکے گا ارے رمان بھائی یہ تو غلط بات ہے آپ اتنا زیادہ گریٹ کیوں کر رہے بھائی ویپن ون تم لوگوں نے کہا تھا اور میں ویپن ون ہی یوز کر رہا میں کچھ اور یوز نہیں کروں گا ایس پر در رول گائز ہم لوگ ویپن ون یوز کر سکتے ہیں تو گائز کیوں نہ ویپن ون کو زیادہ یوز کر لیں تو گائز ٹیرس کاٹنے کی گلتی نہیں کرے گا اور اگر گائز ٹیرس بیسے اگریسیو ہے گائز ٹیرس بہت زیادہ اگریسیو ہے کاٹے گا تو صحیح اور جب کاٹے گا نا گائز تو تم لوگ دیکھنا خون کتنا نکلتا ہے ٹیریکس کا اوکے گائز ویلوسی ریپٹر کو اب جب یہ کاٹے گا نا ٹیریکس اب گائز ٹیرس کو ایک ہی دفعہ میں جھٹکا پڑے گا ہیلتھ بار اون کر کے اس دفعہ گائز بیٹر کو شروع کریں گے تم لوگ دیکھنا گائز ٹیرس کی ہیلتھ کتنا پانی کی طرح نیچے گرے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی ٹیریکس ہے ہاں مجھے پتا ہے وہ ٹیریکس ہے لیکن ہمارا ویلوسی ریپٹر بھی ویلوسی ریپٹر نہیں رہا ہمارا ویلوسی ریپٹر بھی گائز تم لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اب گائز کوئی بھی یونٹ اس کو کاٹے گانا اس کو ڈیمیج تو گائز ہوگا ہی ہوگا اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اب گائز دیکھنا ایک منٹ گائز ہمارا ویلوسی ریپٹر کا مو کامپ نے لگ چکا ہے میں اس سے زیادہ نیچے بھی کیمرے کو کر نہیں سکتا اس کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے گائز بہت زیادہ چھوٹا ہے اوکے ہمارا ویلوسی ریپٹر گائز پورا کا پورا سپائک سے بھر چکا ہے اب گائز جب ٹیرس کاٹے گانا اس کو تب ٹیرس کو ایک دفعہ تو گائز پتا چلے گا کہ اس نے کوئی غلط چیز کو کاٹ لیا دیکھنے کو تو گائز میں یہاں پہ پنچنگ بیک میں لگا سو لیکن پنچنگ بیک سے ٹیریکس کو کیا ہی ہوگا مطلب پنچنگ بیک گائز ٹیرس کو کچھ بھی نہیں کرنے والا تو لگانے کا فائدہ نہیں ہے میں یہاں پہ کچھ اور یہ لگا جاتا ہوں میرا تو گائز ویسے ٹیکنیکلی دل کر رہا ہے کہ میں پورا کا پورا یہاں او گائز ایک منٹ یہ پیئرسنگ ہوتا ہے گائز اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کانٹے نکلتے ہیں میں تم لوگوں گائز بیڈل کو شروع کر کے ذرا سا دکھا دیتا ہوں یہاں پر کانٹے نکلے لیکن ارے نہیں گائز بیلوسی ریپٹر کو کٹنے کی کوشش تو کار رہا ٹیریکس لیکن یہ والی جو کانٹے ہیں یہ میں تم لوگوں کو صحیح سے دکھا نہیں سکا میں دوبارہ دے کوشش کرتا ہوں یہ سپائکس نکلتی ہیں اندر جاتی ہیں نکلتی ہیں ایک منٹ تم لوگوں کو صاف تب نظر آئے گا جب میں اس کا سائز بڑھا کروں گا تو میں جلی سے اس کا سائز بڑھا کر دیتا ہوں بیلوسی ریپٹر آج دون ہو گا اس کے ٹک پائے گا کی نہیں ٹک پائے گا لیکن ٹک سکتا ہے گائز بہت ہائی چانس تھے ایک منٹ گائز میں نے نہ یہاں پر لگا دیا اب گائز تم لوگ دیکھو کہ یہ پیرسنگ کرتا کیا ہے دیکھو گائز یہ کانٹے نکلتے ہیں اندر اور پھر یہ دیکھنا گائز یہ باہر نکلا پھر یہ اندر اور گائز یہ پھر نکلے گا باہر اور گائز سوچو کہ ٹی ریک جب ہمارے ویلوسی ریپٹر کو کاٹے گا اور یہ کانٹا نکلا ہے تو گائز پورے کے پورے ٹی ریکس کے موں کے اندر چلا جائے گا ویسے یار یہ ہمارے ڈینوسور کا لک خراب کر رہا ہے تو ابھی کیلئے گائز اس کو نہیں لگاتے ہم لوگ اس کو بہت بھی لگائیں گے پہلے ہم لوگ اس طرح ہی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے گائز اس طرح ہی ہم لوگ جی جائیں گے لیکن ہم لوگ رسک نہیں لینے والے گائز رسک بالکل بھی لینے والے میں تو گائز یہاں پر کچھ نہ کچھ سپائکس لگانے والا ہوں اور وہ سپائکس مجھے لگتا ہے گائز کہ مجھے ٹیل نے گائز ٹیل کو تو ہم لوگوں نے کور کر لیا بہت اچھے طریقے سے کور کیا گائز بس یہاں پر ہے کہ ایک سیکنڈ گائز اس کے سر پہ ایک اور بڑا سا لگا دوں کیا اوکے اوکے لٹس گو اتنا لگا دیتا ہوں ہاں گائز اب ٹیریکس جب اس کو کاٹے گا نا بہت زیادہ تکلیف ہونے والی اس کو لیکن یہ ہمارے لک کو خراب کر رہا ہے تو باہت اتنا ہی ویلوسی ریپٹر ٹھیک ہوگا یہ ویلوسی ریپٹر ایک عام ویلوسی ریپٹر نہیں ہے گائز ٹیریکس کو اس کے سکن تک بھی بوچھنے کے لیے گائز بہت زیادہ ڈیمیج لینی پڑے گی اور ہم ابھی ٹیریکس کو آپ حلقے میں لے رہے ہیں گائز دیکھو ٹیریکس کے دانت بڑے ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ گائز ہمارے ویلوسی ریپٹر کے بھی تو دانت آگئے ہیں دیکھو کتنے زیادہ سپیکس لگا دیئے ہیں اگر اتنا ہی ہے تو گائز تھوڑا تھا اور لگا لیتے ہیں ویسے گائز یہاں پر تو ٹیریکس پہنچ ہی نہیں سکے گا ایک میں رکھو گائز میں نا ان کو منس کرتا ہوں ان کا سائز تھوڑا تھا بڑا کر دوں گا نا تو گائز ہماری بات بن سکتی ہے ایک دو یہاں پر تین یہاں پر چار اوکے پانچ یہاں پر چیز سات ہاں گائز سات یہاں پر ہوگے اور اسی طرح گائز کچھ یہاں پر لگا دیتا ہوں اب تو گائز ٹیریکس ہمارے ویلوسی ریپٹر کے سکن کوئی ٹچ نہیں کر پائے گا اور اگر سکن کوئی ٹچ نہیں کر پائے گا گائز تو ڈیمیج کیا خاص پہ جائے گا اوکے اوکے گائز ویلوسی ریپٹر بہت زیادہ خطرناب ہو چکا ہے ویسے گائز ویلوسی ریپٹر اپنے چھوٹے سے سائز کے حساب سے بہت زیادہ خطرناک ہے چھلانگیں مارتا ہے بہت تیز تیز اور ٹیریکس کو بھی گائز کبھی کبھار یہ بھگاتا ہے ایک منٹ گائز اس کے ہاتھوں سے یہ پنجے مارتا ہے تو جب ہی ہاتھوں سے پنجے مارے گا تو میں چاہتا ہوں گائز کہ پنجوں کے ساتھ ٹیریکس کو کچھ اور بھی لگنا چاہیے اور وہ ہے گائز ایک منٹ یہ اور ساتھ میں ادھر بھی لگانے تو ہاں گائز آپ دیکھنا ہمارا ویلوسی ریپٹر گائز کسی سے کم نہیں وہ زیادہ ڈیمیج پہنچانے والا ہے ارے ارمان بھائر آپ نے ویلوسی ریپٹر کو پورا کا پورا کانٹا بوم بنا دیا گائز یہ سپائیکس بوم لٹرلی بن چکا ہے اب بھائی ٹیریکس جب تو کٹے گا بے تو چاہتا ہوں گائز پہلے میں چاہتا تھا کہ ٹیریکس اس کو نہ کٹے لیکن اب میں چاہتا ہوں گائز کہ ٹیریکس اس کو کٹ لے ایک دفعہ ٹیریکس کٹ لے گائز اس کے مور سے جتنا خون نکلے گا اس کو لگ پتا جائے گا ایک سب سے زیادہ چھوٹے ویلوسی ریپٹر سے ایک سب سے زیادہ خطرناک ٹیریکس ڈینوسور کو ہم لوگ ہرانے والے ہیں کیا ہی مست مطا آنے والا ہے گائز بیٹل شروع کرنے والوں میں بس اب بیٹل کو شروع کرتے ہیں اور گائز سلو موشن میں تھوڑا تا دیکھیں گے تاکہ گائز ہم لوگ کو پتا چلے کہ ویلوسی ریپٹر آگے ٹیریکس کو کس طرح ڈیمیج پہنچاتا ہے اور ٹیریکس ویلوسی ریپٹر کو کس طرح ڈیمیج پہنچا رہا ہے تم لوگ گائز ایک ٹیم پک کرو یہاں تو گائز تم لوگ ویلوسی ریپٹر کی ٹیم میں ہو یہاں تو گائز تم لوگ ٹیریکس کی ٹیم میں ہو بیٹل شروع ہونے تے پہلے گائز پلیز میں تم لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہتا ہوں کہ چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا چینل کو سسکرائب کر کے بیٹل نوٹفیکشن کو آلکھ لگاؤ کیونکہ اینیمار ریولت بیڈر سیمولیٹر کی اور بھی زیادہ اوپی اوپی ویڈیوز تم لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں ابھی کے لیے تو گائز ہمارا ویلوسی ریپٹر بہت خطرناک ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ تم لوگوں نے کمینٹ کر کے ایک ٹیم پک کر لی ہوگی ہم لوگ دیکھیں گے گائز بات میں کہ کتنے بھائی ٹھیک تھے اور کتنے لوگوں نے گلت جواب دیا ویسے گائز اگر تم لوگ مجھ سے پوچھو نا کہ امان بھائی آپ کس ٹیم میں ہو تو گائز میں تو ویلوسی ریپٹر کی ٹیم میں ہو کیونکہ ویلوسی ریپٹر گائز چاروں طرف سے کانٹوں سے بھرا ہویا ٹی ریکس جہاں سے بھی کٹے گا گائز جہاں سے بھی کٹے گا ٹی ریس کو ہی ڈیمیج ہوگا مطلب گائز ٹی ریکس کا گصہ ٹی ریکس کے خلاف استعمال کرے گا ویلوسی ریپٹر ارے باقی ارامان بھائی آپ نے اس کو کچھ زیادہ ہی خطرناک بنا دیا گائز رکو ہم لوگ نا ایک اور چیز کر لیتے ہیں یہ والی جگہ نا گائز تھوڑی سی خالی ہے ویسے ٹانگوں پہ لگانے نہیں چاہیے یونٹ کو گائز پرابلم ہوتی ہے ویلوسی ریپٹر کو بھاگنے میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن گائز اگر ہمارے پاس اپشن ہے تو ہم لوگ ویلوسی ریپٹر کو یہاں سے بھی کور کر لیتے ہیں میں نے چاہتا گائز کہ کہیں سے بھی کہیں سے بھی ٹی ریکس ہم لوگوں کو اٹیک کر لے اوکے گائز بس یہ تھوڑا سا کر لوں اس کے بعد گائز بیٹر کو شروع کر دیتا ہوں ایک میڈ ایک میڈ یہ لگا دیا یہاں پر سارے کے سارے ویپنز اور گائز اتنا چھوٹا سائزز کا ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں کہا ہم لوگ دھیان دھیان سے اپگریٹ کر لیتے ہیں ہمارا کام ویسے ہی بن جائے گا ایک سیکنڈ یہ لگا دیا اوکے یہ لگا دیا یہاں پر گائز یہ لگا دیا لیٹس گو اے رومان بے ویسے آپ خطرناک اپگریٹ کر رہے مجھے لگتا ہے کہ اے رومان بے ویلوسی ریپٹر نہیں جیتے گا ریسنجر کیسی باتیں کر رہا تو کس کی ٹیم ہے اے چوب میں تو تیری ٹیم ہے لیکن یا ویلوسی ریپٹر کو امان بے نے کچھ زیادہ ایک خطرناک اپگریٹ کر دیا اب تو ٹی ریس کا گستہ ٹی ریس کے خلاف کام کرے گا کیونکہ یا جب ٹی ریس چوب اس ویلوسی ریپٹر کو کاٹے گا تو ویلوسی ریپٹر کے سپائک سے ٹی ریس کوئی نقصان ہوگا یس گائز ویلوسی ریپٹر کے سپائک سے ٹی ریس کوئی نقصان ہونے والا ہے اوکے میں رکھا ہے گائز ابھی سارا کا سارا ہم لوگوں نے کور کر دیا ہے کہیں سے بھی گائز ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم لوگوں نے کور نہ کیا ہو بس یہ تھوڑی سی جگہ بچی تھی تو میں گائز یہاں پر بھی کچھ سپائک لگا جاتا ہوں زیادہ سپائک لگا تو رہا ہوں یہ نہ ہوگی ویلوسی ریپٹر خود ہی مر جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے رہا گائے ایسا بھی ہو سکتا ہے ویلوسی ریپٹر خود ہی نہ مر جائے مجھے گائز اب تھوڑا تھوڑا دھر بھی لگ رہا ہے اس چیز کا لیکن نہیں گائز مرنا زونی چاہیے ایسا بیٹر کو شروع کرتے ہیں اگر تو ہمارا ویلوسی ریپٹر مر گیا نا تو گائز ہم لوگ ویلوسی ریپٹر کو تھوڑا سا اور افگریٹ کر لیں گے ویپن ون سے افگریٹ کریں گے لیکن گائز ویلوسی ریپٹر کو اس دفعہ مرنا آنی چاہیے بہت زیادہ سپائک سے گائز جہاں سے پکڑے گا وہاں سے ڈیمیج کھائے گا اوکے تو گائز میں نے بیٹر کو شروع کر دیا ارے ارمان بھائی آرے چاہیے اپنے تیرس سمجھے اس کو مت کاٹے گائز کاٹ 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 اوکے گائز کاٹ دیا کتنا خون نکلا یہ دیکھو بھائی ساب کاٹ تیرس کاٹ جتنا کاٹ سا دا توں کاٹ ارے ارمان بھائی آر آپ کا ویلوسی ریپٹر پکا مرے گا ارے نہیں مرے گا نہیں مرے گا اوکے گائز تیرس کو کاٹنے دیتے ہیں آرے دھکا مد دے تیرس دھکا مد دے چمٹ گیا ہمارا ویلوسی ریپٹر کی سپائس چمٹ چکے ارے ارمان بھائی آرہ آپ تو یہ بہت ڈیمیج پہنچا رہے ہو گائز تیرس ہم لوگوں کو دور پھینک ہی نہیں پا رہا ارے کیا مست بیٹل ہو رہا ارمان بھائی ہمارا تیرس پکا مار جائے گا گائز اتنے چھوٹے سے ڈائنے سوز سے اتنے بڑے تیرس کو مارنا ہمارا ویلوسی ریپٹر کے ویپن ون تیرس کی سکن کے اندر خوب چکے ایک میں مر گیا گیا آرے بھائی صاحب مار دیا سرہا میں ہیلتھ دیکھوں آرہی ویلوسی ریپٹر کی ہیلتھ ہی نہیں گئی گائز ہیلتھ باہر اون کر کے دیکھتے ہیں اور فاسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ سلو نہیں کریں گے ہم تھوڑا سلو کرتا ہوں کہا تو ہیلتھ دیکھو آرے بھائی صاحب ہے ہیلتھ دیکھو خون دیکھو ڈہا پھائی صاحب یہ دیکھو کتنا سطح نکلا آرے بھائی صاحب نے یہ کیا کر دیا ایک مینٹ آپ ایک دفا اور خون دیکھنا تیرس نے جیسے اس کو کٹا نا Suite آگا بھائی صاحب میرا ایک مینٹ کی حالتھ کو بھی نوٹ کرو کتنی زیادہ کےڑا ہை اور کتنا خون مر گیا ایک مہر آرے بفائی صحفیق لکھو گیا تو کون بچے گا رہے گا ایک چھوٹے سے ویلوسی ریپٹر سے ہم لوگوں نے اتنی بڑے ٹی ریس کو مار دیا تم لوگوں گائز ہمارا ویلوسی ریپٹر کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے تو گائز وہ اچھا لگ رہا ہے چینل کو سبسکرائب بھی گائز بیل نوٹیفکیشن کو اور پہلے لگا دینا ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی